کریبین پریمی لیگ دو ہزار بائیس کا بائیس وہاں میچ باربیڈوز رائز کا مقابلہ گیانا ایمیزون وارئر کے ساتھ ترین ازاد کا میدان ہے کنس پاکو والپورڈ آف سپین جہاں پر گیانا ایمیزون وارئرز کی ٹیم پہلے کھیلتی ہوئی دکھائی دی رہی ہے اور شیمرون ہیٹمیر الانگ ویز ہنڈریچ کلاسن سلامی جوڑی گیانا ایمیزون وارئرز کی طرف سے باربیڈوز رائز کے کپتان ہے ڈیویڈ ملر گیانا ایمیزون وارئرز کے کپتان ہے شیمرون ہیٹمیر جو ہنڈریچ کلاسن کے ساتھ مل کر آ رہے ہیں ہیڈن واش بال کرانے کے لیے آئیں گے یہاں پر گیانا ایمیزون وارئرز کو باربیڈوز رائرز کی ٹیم چاہے گی کہ بالنگ کچھ بہتر کی جائے فیلڈر موجود نہیں ایک رنگ کی کھول ہوگی اور ایک رنگ پر آ لیا جائے گا اور اب آئی گی سوبر کی ایک لیے گیند it's a dot delivery that's a very good delivery from head and wash سوبر کی تیسری گیند آئی گی Hawa میں گیند gap میں بھی جاہ دا تھا فلیڈ دلیوریز آ رہی تھی ایسے میں ڈاؤن ڈر ٹریک اگر کھیلا یہ گین تھوڑی سی پیچھے رہ گئی اگر یارکر لینڈ دلیوری ہوتی تو شاید یہ بول کر سکتے تھے یہ دیکھیں سیدھا بیٹ کے نیچے آئی ہے اور فیلڈر کی پہنچ سے بہت دور اب آئے گی سور کی چوتھی گین گیانا ایمازون وارئیر فیلڈر گین کے پیچھے دورن کی کھول ہوگی اور دورن بنا لیے جائیں گے تین رنز کی کھول کی ہے that's a very good running between the wicket سکور بڑھتا ہوا آٹھ گین ایمازون وارئیر کا ہوا میں گیند again تین رنز کی کھول ہو سکتی ہے پر دو ہی رنز بنائیں گے یہاں پر اچھی رننگ بٹوین دل وارئیر میں آچکی گیانا ایمازون وارئیرز کی ٹیم shot down the leg side will get two runs so پہلا ور سماپ توہ بارہ بغیر کسی وکٹ کے نقصان کے شیمرون ہیٹ میئر along with ہنڈریچ کلاسن کریس پر ہے موجود پہلا ور سماپ توہ وکٹ نہیں لے پا رہی ہے باربیڈوز روائیرز کی ٹیم اور گیانا ایمازون وارئیرز کی ٹیم چاہے گی کہ پہلے پاور پلے میں وکٹ نہ مل پائے یہ 22 ماں میچ ہے گیانا ایمازون وارئیر کا مقابلہ باربیڈوز روائیرز کے ساتھ گریوز بول کرانے کے لیے آئیں گے ہوا میں گیند اور پاور فلی شوٹ زیادہ دیر تک ہوا میں رہی ہے آف سائیڈ پر فلڈر سرکل کے اندر تھے ایسے میں پورا موقع ملا اٹھا کر کھیلنے کا یہ بہت ٹیفیکل شوٹ تھی بگوز آف سائیڈ پر فلڈر گیند تھی اس کو بیک فوٹ پر جا کر اٹھا کر کھیلنے بہت مشکل تھا look at that مشکل شوٹ تھی but he played with perfection ایون فلڈر نے گین کا پیچھا کیا پر وہ روک نہیں پائے گین کو much better performance from گیانا ایمازون وارئیر پچھلے ہور میں بارہ رنز آئے اس ہور میں بھی اٹیکنگ اپروچ oh what a shot almost یہ six تھا پر یہ چوک ہوا ہے what a shot پیس کا استعمال کیا گین کو آنے دیا he just flick that up into the gap look at a shot this is brilliant one اور کتنی تیدی سے گیند گئی ہے you can imagine that جنوانے بلیک ورد پول سٹرلنگ ان شہہوب آنے والے بیٹس مینوں میں پر گیانے میں دون وارئیرز کی جو شروعات رہی ہے وہ بہت بہتر رہی ہے گیند ہواں میں کچھ اس دا کھول and کچھ اس بین ٹیکن سکیر لیک پر فلڈر موجود تھا اور فائنلی وکٹ لیا ہے even جانتے تھی کیونکہ اس سے پہلے بھی لیک سائٹ پر ایک کی کھول کی تھی انہوں نے یہاں پر گین کچھ زیادہ ہی ہوا میں اٹھی ہے اتنی پاور فل نہیں تھی and then easy catch for the فلڈر ہینڈریچ کلاسن چھ گیندوں پر پندرہ رن بنا کر پویلین کی طرف جاتے ہوئے جرمائنے بلیک ووڈ right-handed batsman comes to the crease گینہ میں دونوارے کی فائنل ایک وکٹ گری ہے جو کہ چاہتے تھے گریفز بول کرائیں گے کون جرمائنے بلیک ووڈ نے بہت غلط کھیلا and here comes another وکٹ oh my god یہ کیا ہوا ہے گینہ میں دون واریئر اتنا بہتر کھیل رہی تھی پر یہاں پر یہ شورٹ اتنی بہتر نہیں تھی فلڈر موجود تھا and بہتر کیچ and he گیند پر وکٹ گواہ بیٹھے Paul Sterling is a newcomer head-trick chance from گریفز کیا وہ head-trick chance لے پائیں گے Paul Sterling gone head-trick and Paul Sterling کو یہ شورٹ نہیں کہنے چاہیے تھی especially his head-trick کے موقع پر and گریفز نے head-trick لے کر کر دیا سب کو حیران reverse sweep تھی یہ بھی and again فلڈر موجود تھا gap میں نہیں تھی شورٹ sheeho پائیں گے ادھر سے pressure built ہوتا ہوا گیا na amazon warriors کے gap میں اس عور کی آخر گئن تین wikets گر چکی ہیں اور وہ بھی بڑی طریقے سے head-trick یہ شورٹ بہتر ہے gap میں ہے six from sheeho ایسا بولر جس نے head-trick کی ہے اس seven میں اس کو بڑا چھکا لگا دی نا it's a big thing big shot ڈ this stage right on the money sheeho بہت بہتر کل رہے ہیں 26 تین wikets کے نقصان پر تین wikets گیرے ہیں اور اس کے بعد head and wash continue کریں گے اپنی bowling گیانا amazon warriors کے players کو barbados royals تین wikets لے چکے اور اس کے بعد اب comeback کر رہے ہیں بہت اچھی shot شیمرون ہیٹ میں کی جو کے کپٹن ہیں گین amazon warrior کے زیادہ گیند ان کو نہیں ملی تھی پر یہ گیند تو ان کو سیدھی سلوٹ میں ملی ہے یہ پیور پاور تھی شیمرون ہیٹ میں کی بیکاوز یہ گیند مارنے والی نہیں تھی گیپ میں بھی گئی ہے گیند اور آئے کی سفر شیمرون ہیٹ میر ایک اور اسی دشاہ میں shot ایک اور چوکا اسے کہتے ہیں captain's knock جب ٹیم پریشر میں ہو تو captain ہی اس پریشر سے ٹیم کو نکال باہر کرتے ہیں پاور پلے کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہے اور he is doing like that اپیو امپایر نے آؤٹ دیا ہے لگ نہیں رہا آئی آؤٹ ہے کہ کہ نہ کہ impact outside of لگ رہا ہے اور اسی طریقے سے شیمرون ہیٹ پیر نے review بھی لیا look at that one review اور پاو آگے کیا تھا and pure impact outside off as per rule pitching outside off and impact outside off is not out when the ball is attempted and i think that empire یہاں سے چھوکے ہیں front leg آگے تھا جو کہ impact outside off لگ رہا تھا empire گون ایزی کیچ فل انڈ ڈیلیوری تھی بیک فوٹ پر جا کر پنچ کرنے کی کوشش پر وکٹ گری ہے ایسی کچھ یہ مارنے کی ضرورت نہیں تھی بکوز بہت زیادہ آف شائٹ پر تھی لکھ ایٹ آسان سے ڈیلیوری نہیں تھی شامرون ہیٹ میر کے لیے پرموپٹے وکٹ گواہ بہتھے کولن انگرام کھیلنے کے لیے آئیں گے لیفٹ اینڈی بیٹسمن چور وکٹ گر چکے گیانے میں دون بارے کے سور کی آخری گیند آئے گی سٹریٹ ان ایک رن بنا لیا جائے گا سکور بڑھتا ہوا سینتیس چور وکٹ کے نقصان پر موسیقی موسیقی